دیکھیں دوستو جو گلاس نکلا تھا اس کا پہلا اس میں ہے نا ہمیں ایک بہت کام کی چیز نکال کے اس فولڈر میں لگانی ہے یہ اکثر ہے نا دکان والے تو کرتے نہیں بھائی آپ خود سے کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا نے نے سیکھے وہ بندے ہوتے ہیں نے یہ کام ضرور اُلٹا کرتے ہیں دیکھیں کیا کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت باریک چیز ہے ہلو دوستو تو کیا حال چالیں دوستو آج آپ کو بتانے والا اس میں فولڈر ڈالنا بہت آسان ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے بھائی بہت آسان ہوتا اس کا فولڈر ڈالنا آپ کو کوئی بھی مشین وغیرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ خود سے گھر پر دس منٹ بیٹھ جاؤ گے دس منٹ بیٹھ کے آپ ویڈیو دیکھ کے آپ فوراں فولڈر کو چینج کر لوگے فولڈر کا ملے گا وہ بھی ویڈیو میں بتا دوں گا آپ کو اور کتنے کا ملے گا دوستو یہ بھی بتاؤں گا آج میں آپ کو اس کو سب سے پہلے ناس کا بیک کور کھولنا ہے آپ کو اس کے بیک کور کے اندر پنی ڈال لیجئے یہ گمنگ ٹیپ ہوتی ہے جو کمپنی لگا کر دیتی ہے اس پر پیٹر لگتے ہی یہ اپنا چھوڑ دیتی ہے ساتھ پھر اس کا اچھا اب کیا کریں گے دیکھیں اب میں دیکھیں اس کو پورا کھول دیتا ہوں جتنی جلدی کھولتا ہوں دیکھیں آپ اب یہ کھولنے کے بعد دوستو ہمیں اس کا بیک کور کھولنا بیک کور کھولنے کے لیے ہمیں اس کے سم ٹرے نکالنے پڑے گی سم ٹرے نکالنے بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے نکلتی سم ٹرے یہ ایک پین ہوتی ہے کوئی بھی پین اس میں ڈال دیجئے سوئی بھی ہونا آپ کے پاس ڈال دینا کوئی دکت نہیں ہے ڈرنا مت کے سوئی کہیں اندر چلی جائے گی کہیں جائے گی لوگ ہوتا ہے لوگ اندر جانے نہیں دے گا کسی چیز کو اب یہ دیکھیں بیک کور ہے نا یہ بیک کور یہاں سے ناکھن ڈال کے آپ کھول لیجئے ٹوٹا ہوا ہے فولڈرے گر گیا تھا فون کسٹمر کے ہاتھ سے یہ کس طرح گیا تھا تو یہاں سے ٹوٹ گیا ہے اب دیکھیں دوستو اس کو ایسے آپ نکال لیجئے آرام سے اس کا پتہ بھی اپنے وہاں پہ نکلا آیا اب دیکھیں دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ہماری ڈسپلے کا پتہ بس یہ ہے یہ ڈسپلے کا پتہ ہمارا ٹھیک ہے باقی اس کو بھی ہم نکال دیں گے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو سب سے پہلے تو دیکھیں بیٹری کو ریموو کر دیجئے اس کے بعد یہ پورا پتہ آپ نکال کے رکھ دیجئے سائیڈ میں اب ہمیں نکالنے بیٹری کا پتہ ریموو رکھنا ٹھیک ہے جب ہم ڈسپلے لگا دیں گے اس کے بعد ہی بیٹری کا پتہ لگائیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اب اس کی ڈسپلے نکالنے ہیں بلیڈ کی مدد سے ہم اس کا کلاس نکال چکا ہے اس میں ڈسپلے باقی ہے لگنی مطلب ڈسپلے اس کی ابھی ہے اچھا یہ بورڈ اس کا اگر کھل جائے تو کوئی دیکھت نہیں ہے ٹینشن مت لینا یہاں سے اس کو ریموو کر دیجئے انٹینہ بائر کو اور اس پورے بورڈ کو ساو دھنی سے آپ یہاں رکھ دیجئے اب اب مچےڑنا اس کو بس اب اس کی کناریوں کو ہم اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے دوستو تو دوستو اس کی کناریہ تو ہم نے صاف کر لیں اب اس میں دیکھیں میں فولڈر لگاتا ہوں یہ اس کا فولڈر ہے ٹھیک ہے اس میں ڈسپلے لگاتا ہوں میں یہ سیمسنگ ا32 ہے اے 32 یہ اس کا فولڈر فلالیو مارکٹ میں دلی کے کرولباغ مارکٹ میں ابھی یہ 850 روپے کا ہے جبردست قوالیٹی کا ہے فرسٹ کوپی ہے بہت اچھا آئے گا ابھی دیکھنا میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں اس کو آپ کسی بھی موبائل ریفیرنگ شوپ سے اسے کھری سکتے ہیں اچھا آپ کو ایک اور میں بونس ٹپس دیتا ہوں دوستو دیکھیں دوستو جو گلاس نکلا تھا اس کا پہلا اس میں ہے نا ہمیں بہت کام کی چیز نکال کے اس فولڈر میں لگانی ہے یہ اکثر ہے نا دکان والے تو کرتے نہیں بھائی آپ خود سے کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا نئے نئے سیکھے وہ بندے ہوتے نئے یہ کام ضرور اُلٹا کرتے ہیں دیکھیں کیا کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت باریک چیز ہے یہ جو کیمرے کو پر ایک روڑ لگی ہوئی ہے کیمرے کے حصے کی طرف تو اس روڑ کو نکالنا ہے آپ کو ایک گول سرکل میں ایک روڑ سی بنی ہوئی ہے دیکھیں اس طریقے سے نکالنا آپ کو اسے اس پہ ہاتھ رکھ لینا بھرنے اُشھٹ کے کہیں گر جائے گی یہ ہے روڑ گول رنگ یہ رنگ ہے نا آپ کو جو نیا فولڈر آپ لگاؤ گے تو اس میں آپ کیمرے کے جگہ پہ لگا دینا یاد کر کے اس کو بلکل بیچوں بیچ لگا دیجئے اس سے یہ ہوتا کہ کیمرے کے اندر آپ کے مٹی نہیں جائے گی اگر آپ نے کبھی فولڈر چینج کر آیا ہونا پہلے تو آپ نے گوھر کیا ہوگا اس بات کہ کیمرے کے اندر مٹی گھس جاتی ہے جب سے ڈسپلے چینج کرائی ہے کیمرے کے اندر مٹی مٹی وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر یہ لگ گیا نا تو کیمرے کے اندر مٹی نہیں دو سکتی آپ کے اب اس کی جو پنی ہے پہل تو پنی ہٹا لیتے ہیں یہ اب اس کی یہ پنی ہٹانے کے بعد یہ اسٹکر سا ہوتا ہے اہٹا دیجئے کوئی دکت نہیں ہے نو ٹینشن اب اس کو ہٹانے کے بعد دیکھیں اس میں ہم پیسٹنگ کریں گے پیسٹنگ کیسے کرنی ہے دوستو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں اب اس میں دیکھیں آپ پیسٹ لگا لیجئے فیبی بونڈ لے لیجئے اسٹیشنری کی شوپ سے ایزلی مل جائے گی آپ کو فیبی بونڈ لے سکتے ہیں اور وہ نہ ملے تو پھر آپ موچی کی دکان سے جو جھوٹے سیلائی کرنے والا ہوتا ہے اس سے آپ وہ لے لیجئے سیلوچن تھوڑی سی کاغچ میں مانگ لیجئے بھائی انکل دے دو ڈے دیں گے وہ منہ نہیں کریں گے وہ سیلوچن لے کے آپ یہ لگا دینا بھائی فیبی کوئی مت لینا بلکل بھی فیبی کوئی دور رکھنا نہیں تو ڈسپلے خراب ہو جائے گی آپ کی اگر ڈال دینا ہلکی سی بھی تو ڈسپلے فوراں خراب ہو جائے گی لگتے ہی اچھا اب اس میں دیکھئے ہم یہ فولڈر لگا دیتے ہیں فولڈر اس میں آپ اس طریقے سے ڈال دیجئے اور یہ ایک دم فٹم فٹ اس کے اندر چلا جائے گا بس اتنا سا کام ہے دوستو لگ گیا ہمارا فولڈر باقی پیک کرنا دے ہو کتنا آسان ہے سب سے پہلے ہم اس میں وائبریٹر رکھ لیں گے اس کا وائبریٹر نیچے گر گیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ یہ رکھ دیجئے بورڈ آری جی آرام سے رکھتے رہیں گے بنداس ہو جائے گا کام کوئی ٹینشن والی بات نہیں یہ بات ہمیں یہ انٹینہ کا وائر ہے دوستو یہ یاد کر کے لگا دے نا یہ بیکار کے چیز نہیں ہے یہ ایسے لگ گیا اس کے بات دیکھیں اس کے بعد یہ پتہ اس کا مین جو پتہ ہے ڈسپلے والا اور چارجنگ پتہ یہ سیم ہوتا ہے اس کا ایک پتے میں دو پتے ہیں پہلے آپ کو یہ لگانے ہے دیکھتے رہے نا دوستو بس کیسے ہو رہا کام ہے نا اب یہ لگا دیجئے اب یہ ڈسپلے کا پتہ اس پر لگا دیجئے آپ ایسے یہ لگ گیا بعد میں آپ کو لاشٹ میں بیٹری کا پتہ لگانا بس بیٹری کا پتہ یاد رکھنا دوستو سب سے لاشٹ میں لگانا شروع میں مت لگانا ورنہ کچھ نہ کچھ شوٹنگ ہو سکتی ہے آپ کے فون میں پھر ویسے میں آپ کو ڈراؤں گا نہیں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرتے رہنا اب دوستو اس میں ہم یہ رکھ دیں گے اس کا اچھا دھیان رکھنا کیمرے پر آپ کے ہاتھ نہ لگیں آپ کیمرے کے لینس پر ٹھیک ہے کیمرے کے لینس پر آپ کے ہاتھ لگ گئے نا تو دھونڈلا کیمرہ آئے گا پھر جو ملے فوٹو کہچو گے نا تو دھونڈلی دھونڈلی آئے گی ملے خود کی سمجھ میں نہیں آئے گی میری ہے اس لئے کیمرے کے لینس پر ہاتھ نہیں لگانا اب اس طریقے سے دیکھیں بڑے پیار سے یہ ٹیک ہوتا ہے دیکھیں اس طریقے سے کٹ کٹ کر کے سارے لوگ اس کے بند ہو جائیں گے اور اسکرو لگا دیجئے اگر کوئی موبائل پرے والا بھائی دیکھ رہا ہے تو بھائی اسکرو پورے لگا دیا کرو کسی کا نقصان مت کیا اور بھائی اگر پورا اسکرو نہیں لگایا نا آپ نے تو کسٹمر کے آج سے ہلکا سا فون گرے گا اور ڈسپلی دوبارہ ٹوٹ جائے گے پھر آپ کو کہ دوبارہ پیسے لگیں گے تو بھائی ایسے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے سارے اسکرو لگا دیجئے اکثر میں موبائل فون کھولتا ہوں نا جب کسی کے پاس سے ریپیئر ہو کے آتا ہے تو مجھے اس میں اگر پندرہ اسکرو لگے نا تو اس میں پہنچ ہی لگے ہوتے ہیں اس طریقے سے اس میں پیچھے بھی پیسٹنگ کر دیں گے یہ پیسٹ لگا دیجئے پھر مانگ لینا موچی سے بس ایسے لگانے کے بعد اسکا جو ڈیک کور ہے وہ آپ رکھ دیجئے اس پہ ایسے اب دیکھیں دوستو کرنا کیا اب مین کام ہمارا رابڑ کا رہتا ہے چھے رابڑ لے لیجئے آپ چھے رابڑ بہتا نہیں تو آٹھ لگا لیں گے آن کر کے دیکھتے ہیں دوستو اس کو یہ ہمارا سیمسنگ کا فون ہے سیمسنگ اے 32 اس کے ڈسپلے میں نے آپ کو بتائی دیئے ساڑھے آٹھ سو روپے کی مل جاتی ہے مارکٹ میں اگر کوالٹی کی لے لیجئے بڑی جبردست ہوتی ہے یہ بھی ڈائیمنڈی ہے بہت جبردست ہے فرسٹ کوپی کہ کے لیجئے آپ اگر دلی سے ہیں تو دلی کے کرول واق سے لے لیجئے ورنہ آپ کسی بھی اپنے گاؤں میں شہر میں کہیں بھی ہیں تو وہاں آپ ایزی طریقے سے یہ ڈسپلے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کیسے لگی ہے آپ کمنٹ کر کے بتانا کوئی اگر آپ کو کمی رہ گئی ہو آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے بنداز پوچھنا میں بنداز اس کا جواب دوں گا پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے جے ہی جے بھارت